اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ گراچی میں نسلہ ٹار جیسی مزید سولہ غیر قانونی امارتیں سامنے آ گئی ہیں جنہ ایونیو ملیر کے کئی پروجیکس کی زمین جال سازی سے لینے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ فلائٹس خریدنے والوں کی جمع پونجی اب خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے نمائندہ خصوصی منصور مغیریز پر ریپورٹ کریں گے یہ ہے ملیر کینگ کے ساتھ ساتھ چلنے والی سڑک جنہ ایونیو دس سال قبل یہاں پر بڑے بڑے رہائشی پروجیکس بننا شروع ہوئے خوشنما اشتہارات میں تمام منظوریاں حاصل ہونے کے دعوے کیے گئے جس سے متاثر ہو کر کراچی کے ہزاروں شہریوں نے اپنے خوابوں کے گھر یہیں بنانے کا فیصلہ کیا خواتین کے زیور بیچے بیسیاں ڈالی اور عمر بھر کی جمع پونجیاں لگا دی گئیں مگر یہ سب کچھ ہو جانے کے کئی برسوں بعد ڈپٹی کمیشنر ملیر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنہ ایونیو پر بننے والے سولہ رہائشی منصوبوں کی زمین غیر قانونی ہے ڈپٹی کمیشنر ملیر گمر لگاری کے مراسلے کے مطابق سولہ منصوبوں کے لیے چالیس اکڑ زمین جالسازی سے حاصل کی گئی تھی جو رہائشی منصوبے غیر قانونی قرار دیے گئے ہیں ان کے بنانے والے شہر کے نامی گرامی بلڈرز ہیں ڈی سی ملیر نے جنہ ایونیو کے ان منصوبوں کے خلاف کاروائی کے لیے میمبر لینڈ یوٹیلائزیشن کو خط لکھا مگر میمبر لینڈ یوٹیلائزیشن کا چارج رکھنے والے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو شمس الدین سومروں نے کاروائی کرنے کے بجائے ٹکہ سا جواب دے دیا اور کہا کہ ڈی سی ملیر خود کاروائی کریں جس عرصے میں جنہ ایونیو پر یہ غیر قانونی تعمیرات ہوئیں اس میں ایک سال تک یہی شمس الدین سومروں ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے عوضے پر بھی براجمان تھے غیر قانونی قرار دیے گئے سولہ میں سے تین پروجیکٹس مکمل بھی ہو چکے ہیں جبکہ بیشتر منصوبوں کی تعمیر ستر سے نوے فیصد تک مکمل ہے مگر زمینوں کے بارے میں ڈی سی ملیر کا یہ موقف سامنے آنے کے بعد اربوں روپے کے ہزاروں فلیٹس خریدنے والوں کو بھی نسلہ ٹاور کے مکینوں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے جو بلڈرز اور افسر شاہی کی ملی بھگت سے کیے گئے فراٹ کی وجہ سے بڑی پریشانی میں آ گئے ہیں کیمریمین امتیاز علی کے ساتھ منصور مغیری سما کراچی